بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ قفا و سلام علی عباده الذین اصطفاء قابل احترام دینی بھائی و عزیزو یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں بس رہے ہیں جس کے شب و روز ہم کٹ رہے ہیں یہ دنیا ایک زندگی چند روزہ زندگی ہے اس کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ کی زندگی قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے دیکھیں چار عالم ہیں ایک ہے عالم ارواح دوسرے ہے عالم دنیا اور تیسرے ہے عالم برزخ اور چوتھے ہے عالم آخرت عالم ارواح جہاں پر تمام انسانوں کی روحیں جمع رہتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے عالم ارواح گویا کہ وہ انتظار کی جگہ ہے ایک ایک سے وہاں سے دنیا میں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے پھر دنیا میں جیسے آ جاتا ہے تو یہ گویا کہ عالم دنیا دوسری تو یہ کام کی جگہ ہے یہاں کام کہ جیسے کام کیے جائیں گے ویسے آخرت میں ہمارے ساتھ میں معاملہ کیا جائے گا اور تیسرے عالم آلم برزخ قبر کی زندگی اسے کہا گیا ہے آرام کی جگہ لیکن قبر میں آرام سے وہی لیٹے گا وہی آرام کر سکے گا جس نے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق گزارا ہو قبر میں سونے کا مزاہی کچھ اور ہے لیکن یہ اس کے لیے ہے جس نے نیک و کاری کی زندگی گزاری ہوگی خدا پاک ہم سب کو اپنے مرضی کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے تو تیسرا عالم جو ہے آرام برزخ جسے آرام کی جگہ کہا گیا ہے اور چوتھا عالم آرام آخرت انعام کی جگہ اگر ہم نے دنیا میں اچھے آمال کیے ہیں تو اس کا صلح اس کا بدلہ اس کا انعام ہمیں آخرت میں ملے گا خدا نہ کرے اگر ہم نے دنیا میں کچھ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اور وہ کیا جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر آخرت میں جزا ہو سزا ہوگی سزا دوزک کی شکل میں اور دوزک کے عذابات کی شکل میں اللہ ہنسل کی اس سے بھی پوری پوری حفاظت فرمائے یہ دنیا چند روزہ ہے جو گزرنی ہیں ہر کسی کی گزرتی ہے ہماری بھی گزر جائے گی اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوگا زندگی کا جس کو عالم برزک کہا جاتا ہے اس کو دنیا کے زندگی کی شام کہا گیا ہے اور آخرت کے لا مہدور زندگی کی صبح کہا گیا ہے کہ دنیا میں انسانیں جیسے آمال جیسے کام کیے تھے وہ نعمت کی شکل میں آرام کی شکل میں یا عذاب کی شکل میں مرنے والے کے سامنے آتے ہیں اگر ہم نے اچھے آمال کیے ہیں تو وہ نعمت کی شکل میں اور رہا تو آرام کی شکل میں عذابات سے بچانے کے لئے ہمارے قریب آتے ہیں چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہیں کہ ایک طرف سے نماز آ جاتی ہے کہ عذاب کے فریشتوں کا قریب نہیں آنے دیتی ایک طرف سے روزہ آ جاتا ہے کہ عذاب کے فریشتوں کا نزدک نہیں آنے دیتے ایک طرف سے زکاة ہو جاتی ہے کہ عذاب کے فریشتوں کے ادھر سے نہیں آنے دیا جاتا اور صدقات و خیران پیروں کے طرف سے ہو جاتے ہیں کہ عذاب کے فریشتوں کو نہیں آنے دیا جاتا اور یہ سب فریشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے جھمیلے جھیل کر ابھی آیا ہے آپ کو کیا سوالات کرنا ہے دور سے سوالات کر لیں اس کو آرام کرنا ہے تو شرط یہ ہے کہ ہم مرضی مولا کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ ہے لیکن خدا نہ کرے گا مرضی مولا کے مطابق ہمارے زندگی نہ ہو تو پھر مرنے کے ساتھ ہی اس کے لئے عذاب مسئیبت پریشانی تکلیف اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ دنیا کے اندر ہم ہر قسم کا خیر کا کام نیکی کا کام بھلائی کا کام سواب کا کام کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی انسان کی روح مکر جاتی ہے جس کا موت کرتے ہیں جیسے آر مر جاتا ہے تو پھر اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے کوئی نیکی وہ نہیں کر سکتا جس دن اس کی آنکھ بند ہو گئی نیکیوں کا سلسلہ بند اب کوئی نیکی نہیں کر سکتا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا لیکن پرغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان تین چیزوں کا عجر و سواب مرنے کے بعد ہی برابر جاری رہتا ہے یعنی تین چیزوں کا کھاتا کلوز نہیں ہوتا کرتا ہے برابر جاری رہتا ہے پرغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی عمل کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے نیکیوں کا عجر و سواب کا سلسلہ اس کا بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے کون سے تین چیزیں ہیں وہ خدا کرے کہ وہ تین چیزیں ہم کرنے والے بنیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ ہمارے لئے قبر میں بھی جاری و ساری رہے نمبر ایک چیز اور صدقت جاریت تین چیزوں میں سے پہلی چیز جس کا سواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ ہے صدق جاریہ صدق جاریہ کسے کہا جاتا ہے صدق جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے مسجد بنوا دی اور جب تک یہ مسجد قائم رہے گی جتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے قبر میں برابر ہم کو سواب ملتا رہے گا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مسجد بنانے سے مراد کوئی ایک آدمی پوری مسجد بنا دے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر کسی خوشنصیب کو یہ موقع مل جائے اور کوئی ماندار آدمی سعادت سمجھ کر اپنے نام سے یا اپنی طرف سے یا کسی مرہوم کے لیے سواب جاریہ کے طور پر مسجد بنا دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی بڑی خوشقبری اسے سنائی ہے مَن بَنَا مَسْزِدًا لِلَّهِ تَعَالَى بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد گھر بناتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتے ہیں لیکن آج اس مہنگائی کے دور میں ہر مسلمان کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجد بنائے اس لئے اس کا مطلب حدیث مبارکہ میں یہ محدثین اکرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مسجد میں پیسہ لگائے تھے وہ بھی اس خوشقبری میں شامل ہیں بس میری حیثیت سو روپے کی تھی میں نے سو روپے دے دیا مسجد میں میری حیثیت ایک تھیلہ سمیت کے بیاغ دینے کی تھی میں نے اتنا دے دیا میری حیثیت ایک گاڑے ریتی اتارنے کی تھی میں نے اتنا ہی اتار دیا اور میری حیثیت صرف ایک عیند کے بقدر یعنی دس روپے دینے کی حیثیت تھی میں نے دس روپے دے دی یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کوئی مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی چیز مسجد میں دے دے اللہ اپنے فضل سے اس کے لئے جنت میں گھر بناتے یہ ہے صدق جاریہ اس لئے مہترم مددگوں دوستو کہیں مسجد بن رہی ہو کسی مسجد کے تعمیر کام کا تقاضہ ہمیں ہمارے سامنے ہو تو کبھی اپنے دامن کو چورانا نہیں چاہیے بلکہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے اس میں تعمیر میں اور تعمیر کامی حصہ لینا چاہیے کہ بڑے عجرہ سواب کا کام مرنے کے بعد بھی سواب کا سلسلہ جاری رہے گا زبان بن تو سارے سواب کا سلسلہ بن لیکن یہ صدق جاریہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے سواب برابر قیامت تک ہمارے نامی آمان میں لکھا جاتا رہے گا کھاتا کلوز نہیں ہوگا اس کی وجہ سے اسی طرح مسجد کے ساتھ کوئی مدرسہ بنا دیا گیا کوئی مکتب قائم کر دیا گیا اب اس مدرسے میں اس مکتب میں جتنے بچے پڑھیں گے اس مدرسے سے اس مکتب سے جتنا خیر وجود میں آئے گا جتنے بچے قرآن حدیث کی عدد کی تحذیب کی تعلیم حاصل کریں گے اور جب تک قرآن و حدیث پر اسلامی تعلیمات پر اور اسلام تحذیب پر عمل کرتے رہیں گے اس مدرسہ بنانے والے اس مدرسہ اور مکتب بنانے والے کو قیامت تک اس کے نامی آمان میں سواب لکھا جاتا رہے گا کتنے ہزارہ ہزار بچے پڑھتے رہیں گے عمل کرتے رہیں گے اور مدرسہ برابر جاری رہے گا اور اس میں بچے برابر پڑھتے رہیں گے تو سواب کا سنسلہ میں جاری رہے گا سرقہ جاریہ کے میرے سے بھی شمار کیا گیا ہے کہ ہم کوئی پھل کا درخ لگا دیں اور اس کو وقت کر دیں کہ ہر کوئی اسے کھائے کوئی انسان اس پھلدار درخ کا پھل کھاتا ہے تو کھانے والا تو کھا کر مزے لوٹتا ہے لیکن اس کا سواب اس کے جس نے درخ لگایا ہے پھل کا اس کے نامی آمان میں سواب لکھا جاتا ہے کوئی پرندے اور چرندے کوئی جانور کوئی اللہ کے دوسری مخلوق اس درخ کے پھل اور پتے کھاتے ہیں اپنا پیڑ بھر لیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا سواب بھی اس پھل کا درخ لگانے والے کے نامی آمان میں لکھا جاتا رہے گا جب تک یہ درخ رہے گا جھاڑ رہے گا اسی طریقے سے صدق جاریہ کے انگر یہ بات بھی ہے کہ آپ نے کوئی 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 خدوا دیا آپ نے کوئی بور مار دیا یا کوئی خدوا دیا جب تک لوگ اس کا پانی پیتے رہیں گے اور اپنے پیاس بجاتے رہیں گے ہر ہر قطرے کے عوض میں اللہ پر ایک نیکی عطا فرمائیں ایک صحابی ہیں حضرت عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا دوسرے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنا لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے والدہ کے لئے کچھ صدقہ کروں تو میرے والدہ کے لئے سب سے بہتر کونسہ صدقہ رہے گا تجویز فرما دیجئے آپ تو پیغمبر اسلام علیہ السلام فرما کے پانی یعنی پانی کا قواہ کھوٹ کر اس کو لوگوں کے لئے وقف کر رہے ہیں کہ جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے وہ اس وقت تک تمہارے ماں کو قبر میں سواب ملتا رہے گا چنانچہ عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضور نے جیسے فرما کہ پانی سب سے بہتر صدقہ ہے تو میں نے ایک ایسے مقصود جگہ پر قواں کھوڑا اور میں نے دوسرے دین لوگوں میں اعلان کروا دے کہ لوگوں یہ قواں آپ تمام لوگوں کے لئے وقف ہے اور اس کا سواب میری والدہ کے لئے وقف ہے دیکھا اپنی پانی بھی ایک بہتری صدقہ ہے تو یہ تین چیزیں جس کو میں نے بتلایا تھا شروع میں حضی سے مبارکہ کے روشتی کے اندر جس کا سلسلہ سواب کا جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی ان میں سے ایک صدق جاریہ جس کی چند شکلیں میں نے انہیں بتلائی اور دوسری چیز جس کا سواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہے علم جس کو علم نافع کہا جاتا ہے ایسا علم چھوڑ جائے کوئی آدمی کہ اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں کیا مطلب جیسے کوئی صحابہ اپنے اولاد کو عالم بنا دے حافظ قرآن بنا دے معلم بنا دے اور جب تک اس عالم کی اس حافظ قرآن کے معلم کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے جس نے ان کو معلم اور عالم اور حافظ بنایا ہے اس کے قبر میں سواب کا سلسلہ جاری رہے یا کوئی کتاب لکھ دے اس کتاب کو پڑھ کر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں تو جب تک یہ کتاب دنیا میں باقی رہے گی اور جب تک یہ کتاب چھپتی رہے گی جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے فائدہ اٹھاتے رہیں گے کتاب لکھنے والے کو برابر سواب اس کا ملتا رہے گا یہ علم ینتفعو بھی کہ ایسا علم چھوڑ جائے کہ جو دوسرے لوگ اس کے مرنے کے بار اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور تیسری چیز پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں اولدن سالحن یدعو لہو تیسری چیز یہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر جائے تاکہ نیک اولاد اس کے لئے دعائے مغفرت کریں صرف اولاد نہیں اولاد تو ہر کسی کی ہوتی ہے کافر کی بھی ہوتی ہے مشرق کی بھی ہوتی ہے یہودی اور نصرانی کی بھی ہوتی ہے اور عام مسلمانوں کی بھی اولاد ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر قید لگائی اولدن سالحن کہ وہ نیک اولاد ہو نیک لڑکا ہو یدعو لہو جو تمہارے لئے تمہارے مرنے کے بعد دعا کرتا رہے دعا یدعو کے مرنے دعا کرنا یدعو لہو اپنے باپ کے لئے مرنے کے بعد دعا کرتے رہے تو ایسی نیک اولاد چھوڑ کر چلی جائے چلا جائے کوئی تو اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک یہ اس کی اولاد نیکیوں پر قائم رہے گی دین پر قائم رہے گی اور اپنے والدہ مرہوم کے لئے اور اپنے والدہ مرہومہ کے لئے دعا مغفرت کرے گی تو جتنے بھی نیکی کے کام خیر کے کام سواب کے کام یہ اولاد کرتی رہے گی ان کے ماں باپ کو برابر اس کا عجرہ سواب قبر میں ملتا رہے گا اب ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنے دامن میں جھاک کر دیکھنے کے ضرورت ہے بزرگ حضرات نے یہاں پر موجود ہیں نوجوان ہمارے بھائی نے یہاں پر موجود ہیں کہ ہم نے اپنے اولاد کو کس درجے میں نیک بنا کر چھوڑا ہے کس درجے میں نیک بنا کر چھوڑا ہے چاہیے اس قابل ہیں ہماری اولاد چاہیے اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے اولاد مجھے دعا مغفرت کرے گی یا میرے لئے عیسیٰ لئے سواب کرے گی یا نیکیوں پر قائم رہے گی دین پر ثابت خدم رہے گی کہ اس قابل ہم نے اپنی اولاد کو بنایا ہے بنایا ہے تو بہت مبارک بہت بہت مبارک اور اگر نہیں بنایا ہے تو بزرگ اور دوستو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں جیسے نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لئے صدق جاریہ اور سواب جاریہ ہے اسی طریقے سے خدا نہ کرے ہزار مرتبہ خدا نہ کرے اگر کسی کی اولاد بری ہے اولاد بگڑی ہوئی ہے اولاد برائیوں کے عادی ہے تو یہ اولاد جو بگڑی ہے برائیوں کے عادی ہوئی ہے ماں باپ کے بے توجہی کے وجہ سے اور ماں باپ کے غلط تعلیم و تربیت کے وجہ سے اگر اولاد بگڑی ہے تو اسی بگڑی ہوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لئے عذاب جاریہ بھی ہے اسی سے سمجھ لیجئے کہ نیک اولاد ماں باپ کے لئے صدق جاریہ ہے اور ہماری بے توجہی کے وجہ سے اور ہماری غلط تعلیم و تربیت کے وجہ سے اگر اولاد نے اپنے زندگی کا رخ اگر غلط پکڑ لیا ہے تو یہ ہمارے لئے عذاب جاریہ بھی ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آج ماں باپ کی توجہ اولاد کی طرف نہیں ہیں ہم ماں باپ آج یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا قابل بنے دنیاوی اعتبار سے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ روپیا کمانے والا ہو مارکیٹ میں اس کا نام ہو خاندان میں اس کا نام ہو اس بات کی فکر ہے اس بات کی کوشش ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دس فیصد لوگوں کی فکر اس طرف نہیں ہے کہ میرا بیٹا نمازی بنے میرا بیٹا دیندار بنے میرے اولاد با اخلاق بنے با کردار بنے جھوٹ نہ بولے کسی کو دھوکہ نہ دے کسی کے حق تلفی نہ کرے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے ایسی خواہش میں نہیں سمجھتا کہ دس فیصد بھی ماں باپ کو نہیں عربی کے شاعر کا شعر ہے یہ لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَا تَوَالِدَهُ لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَا تَوَالِدَهُ اِنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَلَا عَدَبِ کہ صرف وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو بلکہ وہ بچہ بھی یتیم کے درجے میں ہیں جس کا باپ زندہ ہے لیکن اس کی اولاد علم و عدب سے محروم ہیں اس بچے کو یتیم کا درجہ میں کہا گیا ہے جس کا باپ زندہ ہے لیکن اولاد علم سے عدب سے اخلاق سے محروم ہیں اس لیے علمی اعتبار سے عدبی اعتبار سے تحزیدی اعتبار سے اخلاق اعتبار سے کردار کے اعتبار سے ہر ماباپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ سارے خوبیاں یہ سارے کمالات میرے اپنے بیٹے بیٹی کے اندر ہونا چاہیے تاکہ ہماری مرنے کے بعد کی قبر کی زندگی پرسکون گزر سکے اور ہم قبر میں پرسکون طور پر سو سکے آرام سے سو سکے لیکن اگر ہم نے اس بات کی فکر نہیں کیسے دنیا ہی کے دنیا کی فکر کی ہم نے تو پھر بھائی ہم قبر میں سکون سے نہیں سو سکیں گے نہ یہ دنیا میں سکون سے زندگی گزار سکیں گے نہ ہم قبر میں سکون سے سو سکیں گے اولاد جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے بنابراہ ماباپ کو ان کا فائدہ پہنچتا ہے چنانچہ تفسیر قبیر میں روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا زمانہ ہمارے نبی سے پانسو ستر سال پہلے کا زمانہ ہے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزر ایک قبر پہ سے ہوا چونکہ انبیاء علیہ السلام کو پتا چل جاتا ہے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبر میں ایک شخص عذاب ہو رہا ہے گزر گئے وہاں سے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر وہاں سے قبر کے اوپر سے گزر ہوا تو وہاں رحمت کے فریشتے موجود ہیں اور جنت کی نعمتیں اس کے لئے تیار ہیں اور بڑے آرام سے اپنے قبر میں وہی بندہ جس کو تھوڑے دن پہلے عذاب ہو رہا تھا بلکل آرام اور چین کے سکون کے ساتھ ہے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے رحمت کے فریشتے وہاں پر موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی اور اسی حیرانگی کے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے التجا کی کہ پروردگار میں نے چند دن پہلے دیکھا کہ اس بندے کو عذاب قبر ہو رہا تھا عذاب کے فریشتے اس کی پٹائی کر رہے تھے اور آج میں دیکھ رہا ہے کہ رحمت کے فریشتے یہاں پر موجود ہیں اور یہ بلکل قبر میں پرسکون سو رہا ہے کیا ماجرہ ہے اور کیا واقعہ ہے پروردگار مجھے اس پر متعلق فرما دیجئے یہ واقعہ مجھ پر ظاہر فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہی آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بتلایا جاتا ہے کہ عیسیٰ یہ بندہ جس کی قبر یہاں پر موجود ہے بڑا گناہگار تھا بڑا پاپی بڑا مجرم اور بڑا اللہ کا نافرمان بندہ تھا وہ اپنے گناہوں کی اور اپنے نافرمانی کے سزا کٹ رہا تھا اسے عذاب ہو رہا تھا لیکن جب وہ مر رہا تھا تو اپنے پیچھے اپنی ایک حاملہ بیوی چھوڑ گیا تھا پھر اس کے بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور آج وہ بولنے کے قابل ہوا ہے بات کرنے کا سلیقہ اسے آ گیا ہے تو اس مرنے والے کی بیوی بیوی نے اپنے چھوٹے سر کے بچے کو لڑا کر مکتب میں شریک کیا مدرسے میں شریک کیا اور مدرسے کے استاذ مولوی صاحب اس بچے کو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا رہے ہیں اس مرنے والے کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے میری رحمت مجھے کے لئے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں اس لئے میں نے اس کے باپ کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس کی شروع ہوئی ہے اور باپ کا عذاب قبر ہٹا دیا گیا ہے اور اگر ہم نے اپنے بچے کو پورا مکمل قرآن مجید پڑھوا دیا اور ہم نے اپنے بچے کو دیندار بنایا ہم نے اپنے بچے کو نمازی بنایا ہم نے اپنے بچے کو بااخلاق و باکردار بنایا تو اندازہ لگائیے ہم قبر میں کتنی پرسکون مہین سوئیں گے اللہ ہم اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اولاد کے صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بزرگو آج اپنی اولاد کے کوئی توجہ نہیں ہیں اس لئے مجھے آج یہ بات کہنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے اس لئے محترم بزرگو کو ہر اعتبار سے آج تربیت کرنے کی ضرورت ہے خضور پاک علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں دسترخان نکالا گیا ہے ایک چھوٹ اثر کا ننہ بچہ بھی آپ کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہے کبھی یہاں سے لقمہ اٹھاتا ہے کبھی وہاں سے لقمہ اٹھاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا بیٹے کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے کبھی ادھر سے لقمہ کبھی ادھر سے نہیں اٹھانا چاہیے جس سے معلوم ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بھی اپنے اولاد کو بتانے کی ہوتی ہیں کہ کھانا کھاتے وقت کیسے بیٹا جائے کھانا کھاتے وقت کیسے کھانا کھایا جائے کیا پڑھ کر کھانا کھایا جائے پانی کیسے پیا جائے پانی پینے کا کیا سلیقہ کیا عدب ہے کیا دعا ہے کھانا کھانے کے کیا دعا ہے سر پر اوڑ کر کھانا چاہیے لقمہ کیسے بنانا چاہیے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہم بتلاتے ہیں ہر ایک کے گھر میں بیت الخالہ استنجا خانہ ہوتا ہے تارت خانہ ہوتا ہے تو یہ طریقہ یا سلیقہ بھی ماں باپ کے ذمہ داری ہے کیوں وہ سکلائیں وہ سلیقہ ہمیں ہی لیں تو ہم اپنے اولاد کو کہاں سکھائیں گے سلیقہ بیت الخالہ جانے کا باترم جانے کا سلیقہ یہ ہے کہ اپنے سر پر اوڑ کر جانا چاہیے ننگے سر باترم جانا استنجا جانا خلاف سنت ہے اور باترم میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا نام لے کر جانا چاہیے ایک دعا ہے بیت الخالہ میں جانے سے پہلے پڑھنے کی چھوٹی سر کی دعا وہ دعا پڑھ کر جانا چاہیے وہ دعا پڑھ کر جانے کے وجہ سے فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان اور شیطان کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نہ ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ ہماری شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے اللہمہ انی اعوذ بیکا من الخبوسی والخبائس تین الفاظ پر مشتمل یہ دعا ہے یہ پڑھ کر جانا چاہیے بلکہ بازوں کی دیوار کے اوپر لکھ کر لگا دینا چاہیے تاکہ ہمیں خود کو بھی یاد رہے اور ہمارے گھر کے بچے چھوٹے بڑے سبھی اس دعا کو پڑھ کر جانے والے بنیں اور ان کو عادت ہو اور اگر کوئی اولاد ہم میں سے کوئی بھی بغیر اللہ کا نام لیے اور بغیر دعا پڑھے کہ بہت الخلا چلے جاتے ہیں تو چونکہ یہ ایسی جگہ ہے باترون جہاں پر جنات و شیاطین ہوتے ہیں ان کی قیامگاہ ان کا ادبا ہے وہ ان کا گھر ہے وہ اگر ہمیں اللہ کا نام لے کر اللہ کی پناہ لے کر اگر ہم نہیں گئے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان ہمارے شرمگاہ سے کھیلتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر چیکیے ہیں لیکن بنیادی ایتے بار سے بڑی باتیں ہیں یہ جو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اولاد کو یہ باتیں بھی سکھائیں بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے صحیح تعلیم و تربیت کریں اور ان کو شریعت و سنت بتائیں اور بچپنی سے ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی چھوٹی سے چھوٹی برائی سے ان کو بچانے کی کوشش کریں لیکن اگر ہم نے اپنے اولاد کو برائیوں سے نہیں بچایا گناہوں سے نہیں بچایا صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی اولاد کے لئے اگر ہم نے توجہ نہیں دی ہمارے اولاد کے توجہ نہ دینے کے وجہ سے اگر اولاد نے اپنے زندگی کا رخ اور غرب پکر لیا ہے تو یاد رکھی یہ اولاد ہمارے لئے عذاب جاریہ ہوگی قبر میں ہمارے لئے عذاب کا باعث ہوگی یہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان سنن کر آپ کو حیرت ہوگی حادث مبارکہ میں ہیں پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دین اللہ تعالیہ ہر ماں باپ سے اولاد کے بارے میں سوال کریں گے کیا سوال ہوگا قیامت کا جانتے ہیں ماذا علمتہو وماذا اددوتہو علمتہو تم نے اپنی اولاد کو کیسی تعلیم دی ماذا علمتہو یہ سوال ہوگا وماذا اددوتہو اور تم نے اپنی اولاد کو کیسا عدد سکھلایا کیسی تعلیم دی اور کیسا عدد سکھلایا اس لئے علم و عدد کی ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی اور اس کو صحیح مانا کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا اللہ حمد